بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری داڑی پر جو سفید بال ہیں وہ آپ کو نمائی نظر آ رہے ہیں ویسے تو بہت زیادہ میری پوری داڑی ہی وائٹ ہے ٹھیک ہے تقریباً سمجھنا چاہیے کہ ایٹی پرسنٹ میری داڑی کے بال وائٹ ہیں ظاہر ہے عمر کا تقاضہ ہے انسان کا لیکن میں اپنی داڑی کو بلیک کلر کرتا ہوں اور ابھی کافی عرصہ ہو گیا تقریباً خیال ہے کوئی مہینہ ہو گیا شاید میں نے کی نہیں بلیک تو اس لئے وہ وائٹ بال پیچھے سے نکلتے ہیں میں اوپر سے کٹنگ بھی کرتا رہتا ہوں تو آج میں اس کو دوبارہ سے بلیک کروں گا تو آج آپ کو میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میں کونسا پروڈک ڈیوز کرتا ہوں اس کو بلیک کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک پروڈکٹ ہے میں دکان پر گیا تو میں نے اس کو بالا کہ وہی کالی مہیندی دے دو تو اس نے مجھے وہ دے دی کالی تو یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں نے سٹارٹ کی داڑی کو کالی کرنا ہے اس سے پہلے میں جو مہیندی لگا تھا وہ گولڈن براؤن قسم کے ہوتی تھی ٹھیک ہے مرحبہ کالی مہیندی ٹھیک ہے تو یہ میں دکان پہ جب گیا تھا اس کو میں نے بولا تو توست مجھے یہ چیز دی غالبا مرحبہ مرحبہ کمپنی ہے مرحبہ والوں کی میند یہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں میں وہ آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا پانی لینا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے آدھی پیالی پانی آدھی پیالی سے بھی کم پانی لینا ہے اور وہ آپ نے گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے ابلنا شروع ہو جائے تو اس کو پھر ہم کیا کریں گے کہ میندی جو ہم نے تیار کرنی ہے اس میں تھوڑا سا پانی مکس کریں گے تو یہ جو میندی ہے پیکٹ کی یہ میں نے اس برتن میں ڈال دیئے اب اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ چونکہ یہ میندی بہت پویزنس ہوتی ہے پویزنس ہوتی ہے تو یہ نہ ہو کہ کھانا وغیرہ نزدیک پڑا ہو اور اس میں اس کا میندی کے پاودر چلا جائے اڑ کر چلا جاتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ میں یہاں باہر سین میں آیا ہوں اور یہاں سین میں میں نے یہ برتن رکھا ہے تاکہ کوئی کھانے کی چیز نہ ہو جس میں وہ ٹل چلی جائے بہت پویزنس ہوتی ہے آنکھوں میں نہ جائے موں میں نہ جائے کھانے کی چیز میں نہ جائے یہ میندی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ ہم نے میندی ڈال دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں مہندی ڈال دیئے اب اس میں ہم نے گرم گرم پانی ڈالنا ہے یہ پانی گرم کیا ابہ مانðی اس میں ہم ڈالتے ہیں مکس کرتے ہیں تھوڑا سا یہ ڈال دیا آپ کیا کرنا ہے کہ ایک ٹوٹ برش لینا ہے جو کہ ایکسٹرھاؤ ٹھیک ہے ایکسٹر ٹوٹ برش لینا ہے اس سے کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی میں لائٹ لگا لوں اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ اس کو جب آپ مکس کر رہے ہیں تو یہ مکس نہیں ہوتی آسانی سے نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ کہ یہ کچھ اس ٹائپ کا میٹیریل ہے میں نے دیکھا کہ یہ اس طرح اس کو کافی دیر تک اس طرح کرتے رہنا ہے یہ نہیں کہ آپ سمجھے کہ پانی تھوڑا ہے تو پانی اور ڈال لیں پانی تھوڑا ہی ڈال لیں آپ نے کیونکہ یہ مکس نہیں ہوتا اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ پانی تھوڑا ہے تو یہ پانی بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو تو اس کو آپ نے اچھی طرح جو ہے نا وہ ایسے مکس کرتے رہنا ہے کرتے رہنا دیر تک کرتے رہنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میندی اچھی طرح مکس ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم اس کو لگانا سٹارٹ کرتے ہیں تو لگانی کیسے ہے ایک تو یہ جو میں نے اینک پہنی ہے یہ میں نے اس لیے پہنی ہے تاکہ جو میں لگاؤں گا تو یہ اڑ کر کہیں مطلب یہ اچھل کر یہ جو میندی کا جو پیسٹ ہے نا یہ کہیں آنکھوں میں نہ چلا جائے ٹھیک ہے کیونکہ پویجنس ہوتی ہے میندی بہت زیادہ اس میں کیمیکلز ڈالے ہوتے ہیں تو اس لیے آنکھوں کی حفاظت موں کی حفاظت کھانے پینے کی چیزوں کی حفاظت آپ نے ضرور کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ میندی ہے اس کو یہ ٹوٹ برش ہے یہ آپ نے لینا ہے ایسے لگانی ہے اور آپ نے پھر اس طرح کر کے فرض کرے گی یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنے ایسے لگانی ہے یہ یہ باس اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا یہ آپ نے میندی لگا دینی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ میندی پتلی بھی ہو نا تو یہ میندی اتنی تیز میندی ہے نا کہ یہ پتلی میندی بھی لگ جائے تو یہ بالوں کو بلیک کر دیتی ہے یہ ابھی میں لگا ہے نا بس یہ بلیک ہو گئے ہیں ابھی آپ میں لگا ہے نا یہ بلیک ہو گئے اب آپ یہ اتنا اس کا کلر جو ہے نا وہ بہت تیز ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس سائٹ پر بھی جو ہے نا وہ لگا دوں گا میں ٹھیک ہے اس طرح سے ادھر لگا دینی ہے برش سے اور اگر اندر اندر ہیں ان پر بھی لگا نہیں ہے ایسے یعنی ایسے کر کے ٹھیک ہے سکن کا خیال لگنا اس سکن پر نہ لگے اور اس طریقے سے جائے نا لگا دینی ہے سکن کا خیال 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 لگا دینی ہے یہ ہلکا سا لگانے سے بھی اب یہ جو مہندی بنی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت پتلی ہے یہ گاڑی مہندی نہیں ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو اس کے باوجود یہ اس مہندی کا پانی بھی لگ جائے تو یہ بالوں کو بلیک کر دیتی ہے اب یہ میں لگائی یہ بال آپ کالے ہو گئے ہیں یہ جہاں جہاں لگتی جا رہی ہیں تو بال بلیک ہوتے جا رہے ہیں یہ تیز ہے تو ابھی میں یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں کیمرہ بند کرتا ہوں آرام سے لگاتا ہوں جب پوری لگ جائے گی پھر میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داڑی پہ مہندی میں نے لگا لی ہے اس سائیڈ پہ بھی اور سامنے بھی اس سائیڈ پہ بھی اور نیچے بھی میں نے برش کی بدل سے پوری داڑی پہ میں نے مہندی لگا لی ہے تو اب پانچ منٹ کے بعد آپ چاہیں تو دھو سکتے ہیں لیکن میں ٹین منٹس ٹین ٹو فیفٹی منٹس ویڈ کروں گا تاکہ اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ ہو جائے اس کا کلر تو اس کے بعد میں اس کو دھولوں گا لیکن آپ اگر دھونا چاہیں تو پانچ منٹ میں بھی یہ داڑی کو بلیک کر لیتی ہے تو دھونے کے بعد پھر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کلر کیسے آیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے داڑی جو ہے وہ دھولی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے داڑی کو دھولیا ہے تقریبا پندہ منٹ کے بعد میں نے دھولیا تھا داڑی کو اور ابھی داڑی جو ہے نا بلکل پوری طرح وائٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور مونچوں کو بھی میں نے لگایا تھا یہاں ایسے سے برش سے لگایا تھا تو وہ بھی مونچے بھی بلیک ہو گئی تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ مرحبہ میندی جو ہے وہ میں نے لگائی ہے اور اس میں ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آنکھوں میں نہ جائے موں میں نہ جائے کھانے کے چیز میں نہ جائے کیونکہ یہ ایک پویزنس میٹیریل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے اور بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی